ملک خطرات میں کھرا ہوا ہے اور مختلف جماعتیں ذاتی مفادات کو اہمیت دے رہی ہیں ان کا کہنا تھا کہ ایمکی ایم پاکستان کا مستحقم اور سوبوں کو بائی اختیار دیکھنا چاہتی ہے یہ بات انہوں نے ہیدر آباد کے مقامی ہوتل میں سندھ انٹیلیکچول فورم کی جانب سے سندھ کی قومی بہتت کے تقاضوں کے موضوع پر کانفرنس سے کلیفونی خطاب کرتے ہوئے گئی کانفرنس میں سندھ بھر سے دانشوروں عزیبوں قلمکاروں ماہر تعلیم شاہرہ کرام اور صحافیوں نے شرکت کی اس موقع پر الطاف حسین کا کہنا تھا کہ تمام سوبوں کو بلابر کے حقوق ملنے چاہیے ہم نے کہا کہ کوئی ان کو سندھی تسلیم کرے یا نہ کرے لیکن الطاف حسین سندھ دھرتی کا سچا بیٹا ہے اور جو عملی کام سندھ کی وحدت کے لیے الطاف حسین اور ایمکی ایم نے کیا ہے وہ کسی بھی جماعت میں نہیں کیا ایمکی ایم نے عزیز آباد سے سندھی بولنے والے کو الیکشن میں کھڑا کر کے کامیاب کر آیا اور لالکانہ سے پڑے لکھے نوجوان کو سینیٹر بنایا یہ تاریخ رہی سیٹ یہ کلسہ ہوتے باتا رہا ہے مانے یا نہ مانے نہ مانے تو بھی آپ کی مرضی بیمار کر بیمار کر بیمار کے لیوں نے عزیزہ مبتائی ہو جائے سم کو اینار کنا سندھ کو نہ ہم نے کسی ان کو حصے پہا رہا دکھتا ہے نہ کہ ان کی تک سندھ کر سندھní سندھ کے دانشوروں نے تجویز دی ہے کہ صوبے کی قومی وحدت و بقا کی خاطر سندھی اور اردو دانشوروں پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی جائے تاکہ سندھ کے مسائل کے حل کے لیے مشترکہ لاحے عمل تیار کیا جا سکے یہ بات متحدہ قومی مومنٹ جانب سے حیدر آباد کی قومی وحدت کے موضوع پر منقضہ کانفرنس میں کی گئی اس کانفرنس میں سندھی اور اردو بولنے والے دانشوروں عدیبوں شہرہ کرام قلمکاروں اور رہنماؤں نے بڑی زیادہ میں شرکت کی سینئر تجزیہ کار غازی صلاح الدین نے کہا کہ سندھ تاریخ کے اہم موڑ پر ہے اور یہاں کے دانشور سندھ کے بارے میں فکر میں مبتلا ہیں کیونکہ اس وقت صوبے کو وجود کا مسئلہ درپیش ہے تاہم سندھ کے قلمکار اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ تمام تر سازشوں کے باوجود سندھ قائم و دائم رہے گا الداف باکش ناریجو کا کہنا تھا کہ سندھ میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو جرگہ بلایا جاتا ہے ایم کیونکہ فاومی وحدت کانفرنس جرگے کی معنی ہے جس میں تمام طبقات نے شرکت کی ہے کانفرنس میں دیگر شرکہ نے بھی سندھ کی بقا کی بات کی آج یہ جلسے میں نظر آ رہی ہے وہ جمال وہ محسن کا مروت جو سندھ کی سرزمین کا حافہ ہے اس کی خلق اسے جلسے گاہ میں ہمیں نظر آ رہی ہے یہاں پر اب بہت 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 سائن کی وہ دیکھ رہے ہیں سائم صدای کرے مصدی صدر تکار دوست مطابع دار عالم صدر آباد شائع تو ایک کسا کی شبودہ ہی ہمیں ایک کسا کی خیالات سننے سنانے کا مہت پرانی کیا محبوب لیڈر محترم قائد تحریک علتہ حسین بھا جو بھی شکر گزار آیا کہ پہنچے قیمتی ٹائم اور دائم کری کرے اسا جینا کانفرنس میں اسا سا گدھ آئے سندجاوئے ظالم وڈیرہ سندجاوئے ظالم سردار جن جو کردار سندجے مانوں کا کوبجو بھالو نہ ہیں انہوں جو کردار سندجے تباہیے جو کنارے پہنچانے میں انہوں جو بھلو کردار آئے بردو آبادی اسی دن سے سندجی قوم کا حصہ ہے جس دن سے وہ اپنی مطل سے سارے رشتے لاتے دوڑ کر اس زمین سے رشتے رہنا رشتے اور ساتھ جو نہیں ہے اسی دن سے سندجی قوم کا حصہ پہنچا بشاہوں سے سارے دساملی